اسلام علیکم سٹوڈنٹ ٹینتھ فزکس کے ساتھ میں ہوں غلام مصطفیٰ سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں گے جی آرٹیکل نمبر 11.4 سپیڈ آف ساؤنگ تو آواز کی جو سپیڈ ہے اس کے لیے ہم کیا فارمولا لگاتے ہیں جو ہم بیسیکلی ویو کی سپیڈ کا ایکی فارمولا ہوتا ہے وی ایز ایکول ٹو ایف لیمڈا ٹھیک ہے تو آواز کے لیے یہ ہم نے اس سے پہلے والے چپٹر کے اندر بھی پڑھا تھا وی ایکول ٹو ایف لیمڈا ٹھیک ہے بیسیکلی وی کہہ یہ ویلوسٹی آف دی ویو ہے تو آواز بھی ایک ویو ہے لہٰذا اس کے لیے بھی ہم یہی والا فارمول لگائیں گے وی ایکول ٹو ایف لیمڈا تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ساؤنڈ ویوز کین بھی ٹرانس میٹیڈ بائی اینی میڈیم کنٹیننگ پارٹیکلز دیٹ کن وائیبریٹ کہ جو آواز کی ویو ہیں یہ ہر اس میڈیم میں سے پاس کر سکتی ہیں جس میڈیم کے اندر کچھ زرات موجود ہوں اور وہ زرات وائیبریٹ کر سکتے ہوں دیکھیں ناٹ پاس ترو ویکیوم یہ جو ہمارے پاس آواز ہے تو آواز کی جو ویوز ہیں وہ خلا میں سے پاس نہیں کر سکتی ہاو ور دی نیچر آف میڈیم بل افیکٹ دی سپیڈ آف دی ساؤنڈ ویو مطلب اب جہاں پہ ایک بات تو کلر ہوگی کہ اگر میڈیم نہیں ہے جیسے خلا ہے تو پھر آواز پاس ہی نہیں کرے گی لیکن اگر میڈیم ہے اور اس کے اندر پارٹیکل ہیں اور پارٹیکل وائیبریٹ بھی کر سکتے ہیں تو پھر اس میڈیم میں سے آواز جو ہے وہ گزر سکتی ہے اب میڈیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پارٹیکل بہت زیادہ فریلی موف کر سکتے ہیں یا ان کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہیں تو پھر اس سیچویشن میں مختلف میڈیم کے اندر آواز کی سپیڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے جیسے ہوا کے اندر آواز کی سپیڈ اور ہوگی کیونکہ ہوا کے پارٹیکل زیادہ آزاد ہوتے ہیں لیکوڈ کے اندر سپیڈ اور ہوگی سولرڈ کے اندر سپیڈ جو ہے وہ اور ہوگی ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ میڈیا جو آپ کے پاس ہوں گے ان کے پارٹیکل کی نویت کو دیکھا جائے گا اور میڈیم کی نویت کو دیکھا جائے گا پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس میں سے آواز جو ہے وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائے گی یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو میڈیم ہے نا اس کی جو نیچر ہے وہ آواز کی سپیڈ کو متاثر کر سکتی ہے ان جنرل عام طور پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لیکوڈ کے اندر جو آواز کی سپیڈ ہے وہ پانچ گناہ زیادہ ہوتی ہے کس کی نسبت گیسز کی نسبت اب گیسز سے کیا مرحب ہے ہوا بھی اب کہہ سکتے ہیں تو ہوا کے اندر جتنی سپیڈ ہوگی لیکوڈ کے اندر اس سے پانچ گناہ زیادہ ہوگی لیکن اگر ہم سولڈ کی بات کریں تو سولڈ کے اندر جو آواز کی سپیڈ ہے وہ گیسز کے اندر آواز کی سپیڈ کی نسبت جو ہے وہ پندرہ گناہ زیادہ ہوتی ہے مطلب مثال کا طور پہ اگر گیسز کے اندر ہوا کی جو آواز ہے اس کی سپیڈ دس ہے یا یوں کہہ لیں کہ گیسز کے اندر آواز کی سپیڈ ون ہے تو لیکوڈ کے اندر آواز کی سپیڈ پانچ ہوگی یعنی کہ آواز کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی اور جو سولڈ ہیں ان کے اندر آواز کی سپیڈ پندرہ ہوگی اب دیکھو گیسز کے اندر ون ہے اور سولڈ کے اندر کتنی ہے پندرہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سولڈ کے اندر جو آواز کی سپیڈ ہے وہ گیسز کی نسبت جو ہے وہ پندرہ گناہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور لیکوڈ کے اندر جو آواز کی سپیڈ ہے وہ گیسز کی نسبت جو ہے وہ پانچ گناہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہوا کے اندر جو آواز کی سپیڈ ہے وہ متاثر ہوتی ہے کس سے ٹمپریچر سے اور اس کے علاوہ ہوا کا جو دباؤ ہے ہوا کا جو پریشر ہے اس سے اور تیسرا ہمارے پاس ہے ہومیڈیٹی یعنی کہ ہوا کے اندر کس حد تک نمی موجود ہے یعنی کہ اگر ہم ہوا کے اندر آواز کی سپیڈ چیک کریں تو کچھ نہ کچھ آواز کی سپیڈ ہوگی لیکن اگر ہم اس ہوا کا ٹمپریچر چینج کر دیں تو بھی آواز کی سپیڈ چینج ہو جائے گی اگر ہم اس کا پریشر چینج کر دیں ہوا کا تو بھی آواز کی سپیڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی لیکن اگر ہم اس کی جو ہے وہ نمی چینج کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ آواز کی سپیڈ چینج ہو جائے گی سپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر is 343 میٹر پر سیکنڈ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہوا کے اندر جو آواز کی سپیڈ ہے وہ 343 میٹر پر سیکنڈ ہے at one atmospheric pressure کہ جب pressure کتنا ہو one atmospheric ہو and room temperature اور temperature ہوا کتنا اور روم ٹمپریچر جتنا ہو یعنی کہ ٹونٹی ون ڈگری سینٹی گریڈ ہو مطلب اگر ہوا کا پریشر جو ون ایٹموسفیرک ہے اور جو ہوا کا ٹمپریچر ہے وہ ٹونٹی ون یعنی کہ روم ٹمپریچر کے ایکول ہے تو اس وقت ہوا کے اندر آواز کی جو سپیڈ ہے وہ تھری فورٹی تھری میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے دی سپیڈ ویریز وید ٹمپریچر اینڈ ہومیڈی اب یہ جو سپیڈ ہے آواز کی ہوا کے اندر یہ چینج ہوتی ہے کس کے ساتھ ٹمپریچر اینڈ ہومیڈی یعنی کہ اگر ہم اس کا ٹمپریچر چینج کرتے ہیں یا پھر نمی چینج کریں گے تو ہوا کے اندر جو آواز کی سپیڈ ہے وہ چینج ہو جائے گی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گیسز جو ہمارے پاس لیکوڈ ہیں لیکوڈ کے اندر یا پھر سولڈ کے اندر جو آواز کی سپیڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کس کی نسبت گیسز کی نسبت یا پھر ہوا کی نسبت اگر آپ نے معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے یہ فرمول لگاتے ہیں v is equal to f lambda جو کہ آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں v جو ہے وہ سپیڈ ہے f frequency اور lambda جو ہے وہ wave length ہے